ماسکو میں افغانستان سے متعلق مذاکرات کے دوران روس اور وستی ایشیا کے باسر ممالک نے طالبان کے ساتھ مل کر خطے میں سیکیورٹی کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے روس کی میزوانی میں بدھ کو ہونے والے جلاس میں وستی ایشیا کی ممالک نے افغانستان کے نیرے نماؤں سے اتدال پسند پولیسیوں کو نافذ کرنے کا مطالبہ کیا ہے افغانستان پر ہونے والے سجلاس میں طالبان پاکستان چین اور ایران سمیت دس ممالک کے عہدداران نے شرکت کی جبکہ امائر کا ان مذاکرات کا حصہ نہیں بنا ہے خبر اسائے دارے ایف پی کے مطابق مذاکرات میں شریک نمائدوں کا کہنا تھا کہ علاقہ استحقام میز سا لینے کے لیے افغانستان میں سلامتی کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے اس موقع پر افغان طالبان کے نائب وزیر آزم مولوی عبدالسلام ہنفی نے کہا کہ اگر نئی حکومت کو دسلیم اور سپورٹ نہ کیا گیا تو قدرتی طور پر سیکیورٹی میں خلل ڈالنے والے مزید مضبوط ہوں گے ان کا گہنہ تا کہ نئی حکومت کی پولیسی یہ ہے کہ ہم کسی بھی برک کو افغانستان کے عوام ان کے ہمسائے اور دیگر علاقائی ممالکی سیکیورٹی کو کمزور نہیں کرنے دیں گے مذاکرات میں طالبان سے اتدال پسند اور اندرونی بیرونی پولیسیوں پر عمل افغانستان کے پولیسیوں کے لیے دوستانہ پولیسیز اختیار کرنے پر زور دیا ہے شرکہ نے داخلی پولیسی کے حوالے سے طالبان سے کہا ہے کہ وہ نسلی گروہوں خواتین اور بچوں کے حقوق کا احترام کریں روس کی میزبانی میں ہونے والی سجاد کے آغاز سے قبل روس نے بدھی کو کہا تھا کہ افغانستان کی مدد کرنے کے لیے بینو لقوامی امداد کی ضرورت ہے وزیر خارج سرگئی لاوروف کا کہنا تھا کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کابل کے لیے انسانی بنیادوں پر مؤثر مالی امداد فرام کرنے کے لیے بینو لقوامی برادری کے وسائل کو حرکت میں لانے کا یہی وقت ہے تاہم انہوں نے اجلاس کے حوالے سے یہ بھی کہا تھا کہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے پر غور نہیں کیا جا رہا ہے